مجھے نہیں یاد کہ آپ کو وہ پرانی باتیں کتنی یاد ہیں جو میں نے لاسٹ ٹائم کہیں لیکن ابھی مجھے بتایا گیا کہ ایک فکرہ ان کو بہت یاد ہے کہ خواب وہ نہیں ہوتے جو سوتے ہوئے دیکھے جائیں خواب وہ ہوتے ہیں جو پھر انسان کو سونے ہی نہیں دیتے وہ اس طرح کا ایک شعر بھی ہے کہ اب آنکھ لگے یا نہ لگے اپنی بلا سے اب آنکھ لگے یا نہ لگے اپنی بلا سے ایک خواب ضروری تھا سو بس دیکھ لیا ہے زندگی کے ہر سفر کا کامیابی کے ہر سفر کا آغاز خواب سے ہوتا ہے جو لوگ خواب نہیں دیکھتے وہ تعبیر تک نہیں پہنچ پاتے تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ خواب دیکھیں اس خواب کو ویجن بھی کہا جاتا ہے اور آپ کا تجربہ آپ کا مشاہدہ آپ کا متعلیہ آپ کے دوست آپ کی فتوحات آپ کی شکستیں آپ کی محبتیں آپ کی ناکامیاں آپ کا علم آپ کی ڈگریز اپنے اہد کی سیاسی سماجی معاشی حقیقتیں ان سب کا آؤٹکم ہے آپ کا ویجن جو آپ کے ذہن میں ہر وقت ایک چپ کلشی برپا رہتی ہے تو یہ ویجن بنانا بہت ضروری ہے وہ سب سے پہلے پرسنلائز ویجن ہوتا ہے پھر وہ ٹرانسینڈ کر جاتا ہے سوشلائز ویجن میں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ خوشیاں صرف میری نہیں مسررتیں صرف میری نہیں زندگی صرف میری نہیں حسن و جمال کی اور خوبصورتی کی اوروں کی بھی ضرورت ہے جب تک ہمارے اردگریز یہ دنیا خوبصورت نہیں ہوگی ہم ایک اچھی پرسکون زندگی نہیں گزار سکتے تو اب بھی آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کا خواب ہے کیا کہاں سے جنم لیتا ہے کہاں سے اس کو جلا ملتی ہے کہاں سے اس کے نقش و نگار جہاں وہ سمرتے ہیں اور کیا وہ صرف آپ کی ذات کے ہزار تک محدود ہے یا اس خواب میں کسی اور کے دل کی دھڑکن بھی شامل ہے کسی کی آنکھ میں آنسو ہیں کوئی غربت اور فلاس کا شکار ہے کوئی استحصال اور محرومی کی چتا میں جل رہا ہے کیا وہ بھی آپ کے خواب کا ایک کردار ہے یا نہیں تو یہ جو سفر ہے جو فرد سے شروع ہو کے پورے سماج اور معاشرے کو اپنی گرفت میں لیتا ہے یہ بھی ایک ارتقاء کا مختلف مراحل ہیں تو خواب دیکھئے اور اس خوابوں میں پھر اتنی وسط لائیں کہ اس میں اور لوگ بھی شامل ہو دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ بڑا ایک مشہور شعر ہے فیض کا کہ یہ عرضو بھی بڑی چیز ہے مگر حمدم وسال یار فقط عرضو کی بات نہیں یعنی صرف جو ہے خواب یا عرضو وہ کافی نہیں اس کی تعبیر کے لیے کچھ اور سلسلے ہیں وہ بھی اختیار کرنا پڑتے ہیں تو دوسرا چیز یہ ہے کہ عشق دیوانگی پاگلپن جنون اور مکمل وابستگی اس خواب کے ساتھ جب تک آپ اس خواب کے ساتھ جنون کی حد تک والہانہ لگاؤ نہیں رکھیں گے بھول جائیے کہ آپ اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں اقبال نے اس کو عشق کہا جب تک یہ عشق نہیں ہے اور اس میں پھر ہم جب تک دنیا کو نہیں بھولتے جب تک اپنے عرد کرد کی دیگر حقائق کو نہیں فراموش کرتے اس وقت تک آپ سمجھیں کہ کامیابی جو جیسے ہے ساحل مراد کامیابی کا وہاں تک ہم نہیں پہن سکتے یہ عشق نہیں آسا بس اتنا سمجھ لیجے ایک آگ کا دریہ ہے اور ڈوب کے جانا ہے تو اس آگ کے دریہ میں اگر ڈوب کے جانے کی حمد ہے خواہش ہے جستجو ہے ارادہ ہے تو پھر اس سفر میں نکلیے یہ سفر اتنا بھی آسان نہیں ہیں تیسری چیز میں بہت مخصر کیونکہ مجھے کہا گیا ہے کہ آٹھ سے دس منٹ تک اس گفتگو کو محدود رکھنا ہے تو میں اسی کوشش میں ہوں کہ وقت سے تجاوز نہ کروں تیسری چیز یہ ہے کہ اس سفر میں کامیابی کے لیے وہ ہے آپ کی انٹیگریٹی انٹیگریٹی اس کارسپونڈنس بیٹوین ورڈز اینڈ ڈیڈز کال اور فیل میں اگر آپ تازاد کا شکار ہیں تو آپ انٹیگریٹی سے بہت دور ہیں بدکسمتی سے یہ ایک اہم ٹریڈ جو لیڈرشپ کی ہے انٹیگریٹی اسی کی سب سے زیادہ کمی ہے لیڈرشپ آپ دیکھیں ایک لمحے کے لیے اردگرد بزنس لیڈرشپ ہے پلیٹیکل لیڈرشپ ہے اکیڈیمک لیڈرشپ ہے ممبر و محراب کی لیڈرشپ ہے میڈیا کی لیڈرشپ ہے کتنے ایسے لوگ ہیں جو انٹیگریٹی کے اس میار پر پورا اترتے ہیں کہ ان کے کال اور فیل میں کوئی تازاد نہیں جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں جو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم بہت گلہ کرتے ہیں بہت شکایت کرتے ہیں ہماری بدکسمتی سب سے بڑی جی ہے کہ ہمارے پاس لیڈرشپ نہیں ہے تو اگر نہیں ہے تو کیا ہم اپنے اندر جھانکر خود کو اس میار کے مقابل پاسکتے ہیں یا نہیں پاسکتے ہیں لیڈرز کسی اور سے شکوہ نہیں کرتے وہ اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں وہ خود احتسابی کی سلیب پر صبح و شام خود کو لٹکتا ہوا دیکھتے ہیں ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا ہے لیڈر جو ہے وہ دوسروں کو معاف کر سکتا ہے لیکن خود کو معاف نہیں کر سکتا آپ کو دیکھنا ہے مجھے دیکھنا ہے ہم سب کو دیکھنا ہے کہ دیانت امانت صداقت وہ جو اقبال نے کہا کہ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ پہلے اپنے پیکر خاکی میں جام پیدا کرے تو پہلا قدم میری اپنی ذات ہے میں ہوں میں سچ بولتا ہوں میں دوسروں کے حقوق ادا کرتا ہوں میں دیانت اور امانت ان اصولوں کو اپنے لیے حرز جام بنانے کی خواہش رکھتا ہوں تو یہ سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ کامیابی کا تیسری جو بات میں نے آپ کو بتائی پہلا جیسے عرض کیا کہ ایک خواب ہے پھر اس خواب سے اتنی گہری وابستگی کہ اور کچھ یاد نہ ہو تیسری دیانت امانت اور صداقت چوتھی چیز یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہی ہیں پوری زمانے کا محور ہم ہیں پوری محبتوں کا مرکز ہم ہیں ہم سے زمانہ ہے ہم ہی ہر شے کی پیچھے ایک اصل کردار ہیں اس غلط فہمی سے نجات حاصل کرنا بہت ضروری ہے سکسس is a team success دوسروں کو کریڈٹ دینا ٹیم بیلڈ کرنا ساتھ لے کے چلنا دوسروں کی خامیاں اپنے دامن میں اور اپنی کامجابیاں دوسروں کے دامن میں ڈالنا جب تک ہم ٹیم بیلڈ نہیں کریں گے وہ جو کہتے ہیں کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ملتے ہی گئے اور کاروان بنتا گیا تو کاروان بنانے کے لیے ایک خاص صلاحیت آپ کے اندر ایک سہر ایک جادو ہونا چاہیے اور وہ سہر اور جادو اور وہ کشش جو ہے وہ تب ہی آئے گی جب آپ کسی کو اپنائیت کے پروسس میں شریک کریں گے بدقسمتی یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہی سب کچھ کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہوتا خاص طور پر آج کل کے دور میں ہم مل جل کر جب سنکرونائز کرتے ہیں جب ہماری سینرجیز بنتی ہیں جب ہم اپنی ویزن کو شیئر کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ اور پھر اس شیئرنگ کے نتیجے میں ایک لاحے عمل مرتب ہوتا ہے تو ہر شخص کا ایک اہم کردار گریو جارز اور فل اف دوز پیپل جو یہ کہتے تھے کہ دنیا ہماری وجہ سے قائم ہے ایسا نہیں ہے ہم سب کے اجتماعی شعور کا حاصل ہوتی ہے سکسس تو یہ ایک اور چیز ہے کہ ٹیم بیلڈنگ کیسے ہیں آپ دوسروں کو امپاورمنٹ امپاور کرتے ہیں یا نہیں کرتے دوسروں کو امپاور کرنا دراصل خود کو امپاور کرنا ہے دوسروں کی امپاورمنٹ سے ہی اصل سکسس ہے وہ آگے بڑھتی ہے وہ ایک اور شیئر مجھے یاد آ رہا تھا کہ منیر نیازی کا کہ میری ساری زندگی کو بے سمر اس نے کیا عمر میری تھی مگر اس کو بسر اس نے کیا تو ہم دوسروں کے جو فیصلوں کا اختیار جب اپنے پاس لے لیتے ہیں تو پھر ہم دوسروں کی ان کی زندگی کو ان کی چاہت کے مطابق بسر کرنے کا موقع نہیں دیتے اور اس سے ہماری ٹیم جو بیلڈ نہیں ہوتی آخری چیز گیونگ ہم کیا دیتے ہیں دیکھیں ہمیں جو کچھ ملا یہ غلط فہمی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ ہماری محنت کا اجاز ہے یہ دراصل کسی کی عطا ہے یہ کسی کا احنام ہے آپ ایک لمحہ کے لیے باہر نظر دڑائیں شاید ہم سے زیادہ خوبصورت شاید ہم سے زیادہ جفاکش شاید ہم سے زیادہ ذہین شاید ہم سے زیادہ باصلاحیت لوگ آپ کو گلی کچوں کی خاک بنتے ہوئے نظر آئیں گے میں بہت زیادہ بات نہیں کہوں گا آپ کا میں بڑا محطرف ہوں اے سی سی اے کا میں بڑا محطرف ہوں آپ کی لیڈرشپ کا میں بڑا محطرف ہوں آپ جب مجھے کال کرتے ہیں تو وہ میرے لیے ایک بڑی خوبصورت سی آواز ہوتی ہے ایک دستک ہوتی ہے کہ ان لوگوں سے ملاقات ہوگی جن کے ساتھ اپنایت کا ایک بہت بڑا جذبہ سا پیدا ہوتا ہے اخوت کے لیے بھی آپ نے بہت سپورٹ کی ہے میں اس کے لیے مشکور ہوں ایک ایک اینٹ تو آج بھی میں آپ سے مانگ سکتا ہوں ایک ہزار روپے کی ایک اینٹ ہے اور ایک اینٹ میں اس ملک کا مستقبل پینہا ہے کہ ہم پاکستان کی پہلی بلافیس یونیورسٹی بنا رہے ہیں تو ہمارے آرکیٹیکٹ نے کہا تھا کہ پانچ لاکھ اینٹیں کٹھی کر لیں پچاس کروڑ روپے بن جائیں گے وہ پانچ لاکھ تو ہو گئی ہیں لیکن وہ جو کہتے ہیں کہ ہے کہاں تمنہ کا دوسرا قدم یارب ہم نے دشت امکان کو ایک نقش پا پایا تو اگلا نقش پا یہ ہے کہ ہم ایک انڈاؤمنٹ فنڈ بنانا چاہتے ہیں تاکہ مستقل بنیادوں پر ہوا دارہ چلتا رہے چاہیں تو ایک اینٹ ایک ہزار روپے کی آپ خرید سکتے ہیں لیکن یہ کوئی تقاضہ نہیں ہے یہ امباڈیمنٹ ہے جو ان تمام حروف کی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا پاکستان آپ ہیں اس خوبصورت سماج کو اور خوبصورت بنانا آپ کی ذمہ داری ہے قومیں اور معاشرے یہ میری آخری بات ہے کہ قومیں اور معاشرے غربت کے نہ ہونے کی وجہ سے زوال پذیر نہیں ہوتے قومیں اور معاشرے امید کے نہ ہونے سے زوال پذیر ہوتے ہیں یقین کے نہ ہونے سے زوال پذیر ہوتے ہیں امید سب سے اہم چیز ہے لیڈرشپ کے لیے لیڈرز ڈیل ان دی کرنسی آف خوپ جس لیڈر کے پاس دینے کے لیے خوپ نہیں ہے وہ میرے کسی کام کا نہیں ہے خوپ جو شخص امید سے منقطع ہو گیا وہ دراصل خدا کے وجود سے منکر ہو گیا کہ جب تک خدا ہے میں کیسے مایوس ہو سکتا تو یہ امید آپ کے وجود سے ہے یقین ہم سب کی وجہ سے ہے انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب پاکستان اپنی کھوئی ہوئی عظمت رفتہ کو اس طرح نو تازہ کرے گا میری نظر نہیں سوے کوفہ و بغداد کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد بہت شکریہ بہت شکریہ کیا بہت شکریہ کیا WOSS بہت شکریہ کوفہ شکریہ جا acaba جای اور شکریہ ... موسیقی